موسیقی مہترم ناظرین اور معزز سامعین کل سے ہم نے ایک رسالہ امام ابو یعلا الفراء رحبہ اللہ تعالی جس کا نام تنزیح خال المؤمنین معاویت ابن ابی سفیان من الظلم والفسق یہ شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے کچھ چیزیں کور کی تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے قصہ سے عثمان کا مطالبہ کیا اس مطالبے میں وہ حق بجانب تھے یہ اہل سنہ کا موقف ہے اس مطالبے میں ان کو ظلم یا فسق یا جرم کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا اور یہ بات کتاب و سنہ سے بھی ثابت ہے اور اہل سنہ کا متواتر عقیدہ یہی ہے جو صحابہ تعبین، طبع تعبین اور آئیم مائدین سے نقل ہوتا ہوا آج ہم تک پہنچا ہے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ، سم نعوذ باللہ، اس مطالبے میں ظالم یا فاسق نعوذ باللہ کہا جائے یا سیاست معاویہ مردباد کا نعرہ لگایا جائے یا پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر بغاوت کا فتوہ لگایا جائے جس طرح بعض لوگ لگاتے ہیں تو پھر کے بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں یہ مطالبہ صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نہیں تھا بعض لوگ ہیلوں بہانوں سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر تان کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث 2812 اسے پیش کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جرم بار قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کے ساتھ سے عثمان کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے میں انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کی مخالفت کی وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے ان کے موقف کی مخالفت کرنے والا اور ان سے قصہ سے عثمان کا مطالبہ کرنے والا وہ باغی ہے اب صحیح بخاری کی اس حدیث میں کیا ہے اس پر تو ہم بات کرتے ہیں لیکن یہاں ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی اس حدیث 2812 سے استدلال کرنا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یا ان کے گروہ میں موجود دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف یہ بالکل ایسا ہی استدلال ہے جس طرح قادیانی قرآن کریم سے استدلال کرتے ہوئے نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ نبوت کے اجراء کا عقیدہ رکھتے ہیں یا اسے ثابت کرنا چاہتے ہیں غلام احمد قادیانی دجال اور قذاب کو نبی ثابت کرنے کے لئے وہ قرآن کریم کی کچھ آیات کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اب ان کے خیال میں قرآن کریم کی ان آیات سے نبوت کا اجراء ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آسکتے ہیں نعوذ باللہ حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے اب نمبر انہوں نے بھی رٹے ہوئے ہیں قرآن کریم کی بہت سی آیات کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور وہ جب بھی کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں خود ہماری کئی دفعہ ان سے بات چیت ہوئی تو وہ فوراں اسی طرح فر فر چند آیات کے نمبر بتاتے ہیں جس طرح مرزا جہلمی صاحب یا ان کی کمپنی کے کچھ لوگ ہیں وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کچھ حدیث کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں بس فرق یہ ہے کہ قادیانیوں نے قرآن کریم کی آیات کے نمبر رٹے ہوئے ہیں اور مرزا جہلمی صاحب اور ان کی کمپنی نے احادیث کے صحیح احادیث کے کچھ نمبر رٹے ہوئے ہیں جیسے صحیح بخاری کی 2812 صحیح مسلم کی اور اس طرح کچھ نمبر سنن ابی دعوود سے مثال کہ کچھ ضعیف احادیث بھی اس میں لئے پھرتے ہیں کچھ منکر روایات بھی لئے پھرتے ہیں اب سنن ابی دعوود کی 4131 نمبر سنن نسائی کی اور اس طرح کچھ احادیث وہ ان کے نمبر انہوں نے رٹے ہوئے ہیں اور وہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مشاجرات کے بارے میں جو احادیث ہیں چند احادیث کے نمبر انہیں یاد ہیں اور وہ لوگوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ وہ تو بڑے حدیث کے حافظ ہیں گویا اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ عقیدہ توحید پر کچھ آیات کے نمبر بتائیں ہمیں عقیدہ رسالت پر کچھ آیات کے نمبر بتائیں توحید و رسالت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں ان کے نمبر بتائیں یا آپ طہارت پر کچھ احادیث کے نمبر بتا دیں آپ وضو پر کچھ احادیث کے نمبر بتا دیں آپ نماز کے طریقے پر کچھ حدیث کے نمبر بتا دیں تو وہ یہ بتانے سے قاسر رہیں گے تو لہٰذا انہوں نے جو کام کیا ہے سعی بخاری کی 2812 بس اس کا نام لینا شروع کر دیا یہ بالکل قادیانیوں جیسی حرکت ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کی کچھ آیات کے نمبر اور کچھ آیات کے مطن جو ہے وہ راچ لیے اور عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کو گھیرنے کے لیے ان کو پریشان کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ ہمارے گاؤں میں قادیانیوں کا ایک گروہ تھا وہ ہمارے مسلمانوں کو بہت تنگ کرتے تھے ایک بھائی میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں ہمیں روک کر فلان قادیانی جو ہے وہ ان کا بڑا مربی ہے یا ان کا بڑا وہ کوئی عہدے دار ہے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں ہمیں روک کر فوراں کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بات کرو ہمارے سوالوں کے جواب دو ورنہ ہمارے ہاتھ پہ غلام احمد قادیانی اس کی نبوت کی بیعت کرو نعوذ باللہ ہم بہت پریشان ہیں میں نے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کروائیں جب ملاقات ہوئی مجلس جمعی تو وہ عام معاملات جس طرح پہلے ہوتے تھے اس قادیانی نے یہی سمجھا کہ اسی طرح ہوگا یہ کوئی بچہ میں اس وقت طالب علم تھا جامعہ میں ابھی پہلی ابتدائی کلاسوں میں پڑھتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہے بات چیت کریں گے اور لوگوں پر ہمارا اور رو پڑ جائے گا کہ دیکھیں اس بچے کو بھی سوالوں کے جواب نہیں آئے تو جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کریں تو وہ آئیں بائیں کرنے لگا ادھر ہوتا کبھی ادھر ہوتا آخر کار وہ جب پھنس گیا لوگوں نے بھی کہا کہ وہ اس وقت بھی بڑا تھا بابا تھا اب تو خیر مر چکا ہے اللہ کے پاس چلا گیا ہے اللہ اس کے ساتھ حساب کرے گا تو جب لوگوں نے کہا کہ آپ ترجمہ کر دیں اور وہ مجبور ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اس آیت کا ترجمہ نہیں آتا میں نے کہا کہ اب لوگوں کو کہتے ہو کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں آتا تو اس نے بطور مجبوری اس وقت اس بات کا اقرار کیا جو ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کو تو قرآن کا ترجمہ ہی نہیں آتا آپ کیا تبلیغ کرتے ہیں قادیانیت کی اور لوگوں کو دھوکہ دیئے پھرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو آیات ضروری ہیں ان کے ترجمے ہمیں آتے ہیں تو میں نے کہا نعوذ باللہ باقی قرآن وہ غیر ضروری ہے شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چند آیات انہوں نے رٹی ہوئی ہیں اور ان کا ترجمہ رٹا ہوا ہے ان کے نمبر رٹے ہوئے ہیں اسی طرح یہ جو مرزا جیل می صاحب اور ان کی کمپنی کے لوگ ہیں آج کل جو فتنہ بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر ایک طوفان انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص کو کہتے ہیں جیسے بخاری کی 2812 اور اس طرح کے نمبر چند ایک رٹے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ صرف چند ایک نمبر ہے آپ ان سے کہیں کہ آپ اس کا ترجمہ کر دیں ترجمہ نہیں کر سکیں گے آپ کہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کر دیں تو وہ تو مرزا جیل می بھی نہیں کر سکتا آپ کہیں کہ حدیث کو صحیح پڑھ دیں عربی گرامر کے مطابق تو مرزا جیل می بھی نہیں پڑھ سکتا آپ ان سے کہیں کہ آپ چلو ایک سطر کا ترجمہ کر دیں تو مرزا جیل می بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے ان لوگوں کے پاس اس سوائے دجل اور فریب کے کچھ نہیں اب آتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے جو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کے ساتھ عثمان کا مطالبہ کرنے پر باغی اور ظالم اور پتنی کیا کیا نعوذ باللہ کہتے ہیں سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا کیا اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی کہا گیا بلکل نہیں ان کا تو نام تک نہیں کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دیگر جو صحابہ اکرام تھے کیا ان کو باغی کہا گیا بلکل بھی نہیں اس گروہ کا کوئی تعیون نہیں ہے اس حدیث مبارک میں اب باغی سے کیا مراد ہے باغی کے کتنے مانے ہیں اور یہاں کون سا مانا مراد ہے اس حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اب بات تو یہ ہے نا پھر اس کو سمجھنا ہے کہ وہ قتل کرنے والا گروہ کون سا ہے اور بغاوت کون سی ہے تو پھر بات سمجھ آئے گی نا کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے پہلی بات تو لفظ بغاوت کی ہے کہ اس کا ایک لگوی اطلاق ہوتا ہے اور ایک اسطلاح ہی ہوتا ہے بلکل ایسے ہی جیسے کفر ہے لفظ کفر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ بھی صحیح عدیث ہے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے اب یہ جو کفر ہے یہ کفر وہ نہیں ہے جو دائرہ اسلام سے خروج کو کفر کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نہ فرمانی ہے کہ مسلمان سے لڑائی کرنا یہ نہ فرمانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ ان کو جو بشارتیں مل چکی ہیں ان بشارتوں کے بعد یہ وعیدیں ان کے لیے نہیں ہیں اب کوئی اگر کہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لڑائی کی دونوں طرف صحابہ اکرام تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین تو نعوذ باللہ یہ لفظ کفر کا اطلاق ان صحابہ اکرام پر ہو گیا اور نعوذ باللہ وہ کافر ہو گئے کہ کیا اس کا یہ صدلال درست ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کفر وہ نہیں ہے جسے جو سمجھا جا رہا ہے ظالموں کی طرف سے اور خارجیوں کی طرف سے دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ ان کے لیے جنت کی اور مغفرت کی اور رضوان کی بشارتیں آ چکی ہیں لہٰذا وہ ان وعیدوں سے مستثنہ ہے بلکل ایسے ہی یہ جو لفظ بغاوت ہے اس حدیث میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا جو یہاں معنی ہے لگوی معنی ہے وہ ہے اختلاف کرنا کہ خلیفہ سے ایک گروہ اختلاف کرے گا اگر یہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ کیا جائے تو اس کا معنی لگوی بغاوت ہے اختلاف جس کا معنی ہے اور اگر کہا جائے کہ یہ بغاوت استلاحی معنی ہے تو بتائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے باغی بنتے ہیں کس طرح اس بغاوت کا اطلاق استلاحی بغاوت کا اطلاق سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر کیا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والا باغی ہے وہ گروہ جو قتل کرے گا وہ باغی ہے اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ نے قتال تو کیا ہے قتال لڑائی کو کہتے ہیں اور قتل جان سے مار دینے کو کہتے ہیں قتال تو کیا ہے لیکن قتل کرنا کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا ہے کوئی رافضی بھی آج تک یہ نہیں کہہ سکا کیا صحابہ اکرام میں سے کسی اور صحابی نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھا اس نے قتل کیا ہے ایسا بھی ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت ہے محسند احمد وغیرہ میں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے وہ ان کا ایک دعویہ ہے اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں اور وہ دعویہ اس حالت میں ہے جب جنگ ہے تیر تلوار برچیاں چل رہی ہیں تو ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نے ایک تیر پھینکا ہے یا میں نے ایک نیزہ پھینکا ہے اور وہ سیدنا امار بن یاسر کو لگا ہے اور میرے نیزے سے وہ شہید ہو گئے جبکہ محسند احمد میں ہی دو اور لوگ ہیں یا کم از کم ایک اور بندہ ہے جو دعویہ کر رہا ہے دو بندے آئے ہیں آپ اس میں اختلاف کرتے ہو گئے اور کہتے دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میں نے کیا ہے شہید امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تو پھر ایسی حالت میں کس طرح یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیدنا ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ وہ قاتل ہیں اور اگر بالفرض اسے مانا بھی جائے تو خود انجینئر صاحب کئی دفعہ پہلے لکھ بھی چکے ہیں بول بھی چکے ہیں کہ سیدنا ابوالغادیہ رضی اللہ عنہ وہ جنتی صحابی ہیں اور وہ بیت رزوان والوں میں شامل ہیں اور بیت رزوان والوں کے بارے میں اللہ رب العزب فرما چکا ہے لیکن مرزا صاحب نہیں مانتے کہتے ہیں کہ یہ بیت رزوان والوں کے لیے ہے لیکن اب بیت رزوان والوں کے لیے بھی نہیں مانیں گے کیونکہ اب وہ رافضیت میں ترقی کر چکے ہیں اب بیت رزوان والوں کے لئے بھی نہیں مانیں گے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی 2812 جو حدیث ہے اس کی روح سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا گروہ باغی نہیں بنتا باغی تو قتل کرنے والے ہیں اور اس کے بارے میں علماء کے اقوال ہم پہلے بھی پیش کر چکے ہیں کئی دفعہ کہ علماء کے اقوال موجود ہیں کہ ایک گروہ ایسا تھا دونوں لشکروں میں ایک گروہ ایسا تھا جو فتنہ فساد چاہتا تھا اور انہی فتنہ فساد چاہنے والوں نے امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا دیگر بھی اقوال موجود ہیں اہل علم کے تو یقینی اور قطعی طور پر کیسے آپ یہ فتوہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا یا انہوں نے کروایا اور زیادہ سے زیادہ آپ کہیں گے کہ ان کے گروہ کے ہاتھوں چاہے وہ جو بھی لوگ تھے ان کے ہاتھوں امار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ہاتھوں تلہا و زبیر رضی اللہ عنہ شہید نہیں ہوئے ان کی شہارت کا کیا ذمہ دار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیا جا سکتا ہے بالکل نہیں اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہ کسی کو کہا کہ قتل کرو نہ قتل کرنے پر وہ راضی ہوئے ایسے ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی نہ انہوں نے حکم دیا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا نہ وہ اس پر راضی ہوئے لہذا یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی بشارتوں کے باوجود ان کے فضائل اور مناقب کے باوجود جو ابھی آگے کچھ ذکر بھی ہوں گے اس کے باوجود یہ حدیث فٹ کر کے ان کو نعوذ باللہ مجرم ڈیکلئر کرنا ان کو باغی کہنا ان کو ظالم کہنا اور ان کے خلاف اس طرح کی بقواسات کرنا یہ حرکت بالکل قادیانیوں جیسی ہے جس طرح قادیانی قرآن کریم کی کچھ آیات کو ترود مرود کر اپنا مطلب جو کہ سرہ سر غلط اور جھوٹ اور دجل پر مبنی ہے وہ کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے ہی یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اب یہ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک بات تھی کہ ان کو ظالم اور فاسق کہنا اور ان پر باغی کا فتوہ لگانا یہ کیسا ہے جبکہ ایک اور بات بھی یہاں قابل غور ہے جس کے طرف امام ابو یالہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ باغی کا فتوہ اگر آپ لگائیں گے ظالم اور فاسق آپ کہیں گے تو کس کس کو کہیں گے یہ فتوہ کس کس پر لگے گا کیونکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں یہ مطالبہ کرنے میں کہ ساس عثمان کا مطالبہ کرنے میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس سے اختلاف کرنے میں حتیٰ کہ آگے لڑائی تک بات پہنچی تو لڑائی کرنے میں بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں کون کون ہیں ان لوگوں کو پہچانے ہیں اور اس کے بار دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ اہل سنت ہونے کے دعوے دار ہیں یا شیعہ ہونے کی نفی کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں لیکن آپ تو پورے پورے رافضی بنے ہوئے ہیں ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قصاص کا مطالبہ کرنا قطعن بغاوت نہیں اور قطعن یہ ظلم اور فسق نہیں اور قطعن اس بنا پر کسی بھی صحابی پر تانو تشنی کرنا جائز نہیں کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین ام المؤمنین ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایمان نہ رکھتا ہو ان کے فضائل اور مناقب کو نہ مانتا ہو ان کے جنتی ہونے اور اللہ رب العزت کی ہاں پسندیدہ ہونے کا انکار کرتا ہو دنیا اور آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کا انکار کرتا ہو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہاں کوئی کافر تو ہوگا وہ کہتا رہے مسلمان کوئی مومن کوئی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا رضی اللہ عنہ سے بھی ایک سال پہلے جو جمل کا واقعہ پیش آیا جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے وہ واقعہ اسی طرح پیش آیا یہی مطالبہ تھا سیدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے کساس کا اس میں کوئی اختلاف نہیں سب مانتے ہیں کساس عثمان کے مطالبے پہ یہ معاملہ آگے بڑھا طول پکڑا اور اختلاف جب آگے بڑھا لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی گئی تو جنگ جمل کا جو واقعہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے کساس کے مطالبے پر ہوا ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں اور یہ ایسی زوجہ محترمہ ہیں جن کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں اور جو دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہلِ بیت ہیں قرآن نے جن کو اہلِ بیت کہا ہے صحابہ جن کو اہل بیعت مانتے ہیں اہل سنہ جن کو اہل بیعت مانتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہیں تو اہل بیعت کا یہ مطالبہ تھا اور پھر اس سے آگے اگر بڑھیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے بھائی ابو طالب کے بیٹے عقیل بن ابی طالب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اہل بیعت ہیں بالیقین اہل بیعت ہیں کوئی ان کے اہل بیعت ہونے سے انکاری نہیں ہو سکتا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جنگ سفین میں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایسا مطالبہ کرنے والا ظالم فاسق باغی اور پتہ نہیں کیا کیا آپ تو اہلِ بیعت کے بھی دشمن بنے ہوئے ہیں یہ اہلِ بیعت کا مطالبہ ہے اور پھر اشرا مبشرا کا یہ مطالبہ ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کو ایک ہی موقع پر جنت کی بشارت دی اور یہ مسلمانوں کے ہاں اہلِ سنہ کے ہاں زبان زد عام ہے ایسی مشہور اور ایسی متواتر بات ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ دس صحابہ ایسے ہیں جن کو ایک ہی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ان میں سے تلہا و زبیر رضی اللہ عنہ ماں بھی ہیں تلہا رضی اللہ عنہ زبیر رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور منعکے پر دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہیں تلہا رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرا میں ہیں زبیر رضی اللہ عنہ اشرہ مبشرا میں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے لے کے جنت کی بشارت دیتے ہیں ان کا نام لے لے کے جنت کی بشارت ملتی ہے انہیں اور پھر سیدنا تلہا رضی اللہ عنہ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے اور یہ ایک نکتہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس لڑائی کے بعد بھی اختلاف کے بعد بھی قصہ سے عثمان کا مطالبہ کیے جانے کے بعد بھی اور اس کے نتیجے میں آگے ہونے والی لڑائی کے بعد بھی ان صحابہ اکرام کے بارے میں کبھی برا نہیں بولا اور اس بات اس نقطے کی طرف بھی امام ابو یعلا نے توجہ دلائی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا تھا آپ نے کیا موقف بنایا ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا موقف رکھتے ہیں ایسے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے ان سے اختلاف کیا مطالبہ کیا کے ساتھ سے عثمان کا اور اس کے بعد بات لڑائی تک پہنچی ان کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے سیدنا تلہ رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے عمران بن تلہ آتے ہیں کل بھی میں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہوں اس روایت مستدرک کے حاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے عمران بن تلہ آتے ہیں سیدنا تلہ کے بیٹے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ عنہ خوش آمدید کہتے ہیں لیکن عمران بن تلہ ناراض ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے آپ نے میرے والد کا جو مال ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے اور آپ مجھے خوش آمدید کہہ رہے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد تھا میرے خلاف وہ نکلے تھے وہ باغی تھے اور ظالم تھے اور میں برحق تھا لہٰذا یہ تو غلط ہے کہ میں نے ان کو صحیح قتل کیا ہے بلکل قتان ایسی بات نہیں کی انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ وہ سمجھتے کیا ہیں باوجود اس کے کہ سیدنا تلہ شہید ہو چکے ہیں اس لڑائی کی وجہ سے جو لڑائی کے ساس عثمان پر ہوئی ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی کہتے ہیں بیٹا مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں جو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو رنجشیں مومنوں کے دلوں میں ہیں ہم نکال دیں گے ان کے اندر پیار اور محبت ہی ہوگی جنت میں اکٹھے ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ ہم دونوں ان خوش نصیب افراد میں شامل ہوں گے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے تو امید کا کہا ہم تو کہتے ہیں کہ یقیناً سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا تلہ دونوں اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں دونوں اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف کیا ہے اور ظالموں کا کیا ہے یہ جو جاہل ہیں منحرف ہیں گمراہ ہیں جو اہل سنہ کے نام پہ دھبا ہیں روافظ کے ترجمان اور ایجنٹ ہیں ان کا کیا موقف ہے کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف لینا چاہیے یا ان لوگوں کا موقف لینا چاہیے تو سیدنا تلہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ہواری رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلق دار ہیں سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ اب ان کے بارے میں کیا موقف ہے یہ بھی جنگ جمل میں شہید ہو جاتے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ ایک شخص آتا ہے کہتا ہے میں قاتل ہوں بتایا جاتا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں بشر قاتل ابن سفیت ابن نار زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دو اس کے لئے جہنم کی وعید اور جہنم کا وعدہ ہے اس کے لئے کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے لیکل نبی جن حواری وانہ حواری زبیر ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری جو ہیں وہ زبیر ہیں رضی اللہ عنہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ باوجود کے ساس عثمان کے مطالبے کے اور باوجود لڑائی کے اور اس لڑائی میں ہی شہید ہونے کے باوجود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس کے قاتل کو برا کہہ رہے ہیں اس کے قاتل کو جہنمی کہہ رہے ہیں انہیں نہیں کہہ رہے ہیں ان کے لئے تو جنت کی بشارتیں بیان کر رہے ہیں ان کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بیان کر رہے ہیں تو یہ بدبخت ہیں کہ اسی وجہ سے جس وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان سے راضی ہیں اسی وجہ سے یہ نراض ہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی یہ محب نہیں ہیں نہیں ہیں تو کن کن پر فتوہ لگائیں گے یہ بغاوت کا یہ ظلم کا یہ فسر کا یہ جرم کا فتوہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ بھی ان افراد میں شامل ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اور پھر آگے اختلافات ہوئے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ بہتر ازوان والوں میں سے مرزا صاحب پہلے تو کہتے تھے کہ چودہ سو سے آبا جو بہتر ازوان والے ہیں ان کے لیے اللہ کی رضا مندی ہے اب نہیں مانیں گے اگر ان کے لیے رضا مندی ہے اللہ کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ ایک احساس عثمان یہ کوئی جرم نہیں تھا یہ ظلم نہیں تھا فسق نہیں تھا کیا ظالموں اور فاسقوں کو اللہ رب العزت اپنی رضا مندی کی خوشخبری دیتا ہے اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی یہ بھی یہی مطالبہ کرنے والے میں چند ایک صحابہ کے نام بتا رہا ہوں کہ کس کس پر فتوہ حقیقی مومن ہونے کی بشارتی فرمائے ابن العاص مؤمنان کہ عاص کے دونوں بیٹے مومن پھر نام لے کر فرمائے حشام و عمر حشام بن العاص بھی مومن ہے اور عمر بن العاص بھی مومن ہے اس عمر بن العاص کو کہتے ہو کہ یہ ظالم فاسق اور باغی نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کیونکہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ساس عثمان کا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہا ہے علی رضی اللہ عنہ سے اس بنا پر کیا اللہ رب العزت نے وحی نہیں کی اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے عمر بن عاص مومن ہے کیا اللہ رب العزت کو نہیں پتا تھا تم اللہ رب العزت کو بھی جھٹانا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹانا چاہتے ہو کس کس پر فتوہ لگاؤ گے بغاوت کا سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ یہ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مؤمنون منیبون یہ تو اللہ سے بہت گہرا تعلق رکھنے والے مؤمن ہیں ان کے ایمان کی گواہی بھی دیتے ہیں ان کی انابت الاللہ کی گواہی بھی دیتے ہیں اللہ سے ان کے تعلق بھی بتاتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ابو موسیٰ عشری ہیں جن کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے تو ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ پر آپ یہ فتوہ لگائیں گے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے کساس عثمان کا مطالبہ کیا لہذا وہ باغی ہیں انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف ایک موقف اور اگر یہ نعوذ باللہ آپ کا یہ فتوہ لگے گا تو کہاں تک جائے گا خود سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں جنت کی بشارتیں ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کے وقت سہری کے وقت صحابہ کو اٹھاتے ہوئے حلومو الالغضاء المبارک برکت والے کھانے کے لئے اٹھو آؤ برکت والا کھانا کھاؤ سہری رمضان کا مہینہ ہے سہری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علم معاویہ تلکتابہ والحسابہ وقح العذاب اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے قرآن کریم کا علم دے وحی کا علم دے اور حساب کا معاشیات کا علم دے وقح العذاب اور ان کو عذاب سے بچا ایسے جلیل القدر سے ابھی اور پھر جنت کی بشارت بھی ہے اول جیش من امتی اکزون البحر قدعو جبو یہ سی بخاری کی حادث نظر نہیں آتی تو سیمن ڈبل نائن ہے یہ نظر نہیں آتی اس کا نمبر نہیں سناتے لوگوں کو یہ نہیں پڑھتے پھر پڑھاتے نہیں لوگوں کو سمجھاتے نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں جنت کی بشارت ہے ان کے لئے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر جتنے صحابہ ہیں یہ سارے جلیل قدر صحابہ اگر باغی اور مجرم ہیں نعوذ باللہ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے بلکہ ان کے خلاف ایک چارشیٹ ہے کہ ایسے نعوذ باللہ ظالم فاسق اور باغی ان کو جنتوں کی بشارتیں ہیں ان کے لئے دعائیں ہیں ان کے لئے فضائل ہیں ان کے لئے مناقب ہیں اور یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی چارشیٹ ہے کہ جو نعوذ باللہ ان کے بقول ظالم فاسق اور باغی ہیں خلیفہ وقر کے خلاف اٹھنے کی وجہ سے یا تلوار اٹھانے کی وجہ سے یا موقع بنانے کی وجہ سے تو علی رضی اللہ عنہ ان کو جنتی مان رہے ہیں اور ان کے ساتھ جنت میں جانے کی امید کر رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا ہم سب جنت میں چلے جائیں گے اور ان کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں پتا تھا یہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ایک چار چھیٹ اصل میں بناتے ہیں اب دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ یا تو پکے رافضی بن کر ان ساری احادیث کا بھی انکار کر دیں جس طرح رافضی کرتے ہیں نہ اشرہ مبشرہ کو مانا نہ ممہات المومنین کو مانا نہ دیگر صحابہ اکرام کے فضائل مانے نہ بہتر ازوان والوں کی فضیلت مانی تو ساریوں کو انکار کر دیں سب احادیث کا انکار کر دیں یا پھر مکمل سنی بن جائیں یہ دوگلہ پن چھوڑ دیں دوکہ دہی چھوڑ دیں فرار چھوڑ دیں صحیح سنی بن کر ان ساری احادیث کے پیش نظر صحیح بخاری کی 2812 کو سمجھیں جیسے اہل سنت نے ہر دور میں سمجھا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے اب آخر میں امام صاحب نے چونکہ کتاب کا نام یہ رکھا تھا کہ تنزیح خال المؤمنین معاویت بن ابی صفیان خال المؤمنین معاویت بن ابی صفیان رضی اللہ عنہما کو مبرہ قرار دینا ان کو یہ جو ظلم اور فیسق اور بغاور کی تحمت ہے اس سے بری کرنا تو خال المؤمنین کا لفظ بھی انہوں نے اس پر بھی کچھ دلائل دیئے ہیں تو خال المؤمنین مومنوں کے اماموں یہ ایک شرف ہے سیدنا معاویت رضی اللہ عنہ کا جس کے ساتھ وہ مشہور ہوئے اب لوگوں کو یہ بھی حضم نہیں ہوتا امام ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے بھائیوں کو مومنوں کے مامو کہا جاتا ہے کیونکہ ازواج متحرات مومنوں کی مائیں ہیں اب ان کا مومنوں کی مائیں ہونا یہ عزت اور تقریم کی وجہ سے ہے نہ کہ نسب کی وجہ سے وہ حقیقی اور نسبی مائیں نہیں ہیں لیکن حقیقی اور نسبی مائوں سے زیادہ مومنوں کو عزیز ہیں مومنوں کے ہاں ان کا احترام ہے کیونکہ قرآن نے کہا وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور تعظیماً جس طرح نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں کہلائیں اسی طرح نبی کی بیویوں کے جو بھائی ہیں وہ بھی تعظیماً مومنوں کے مامو کہلائیں اور سیدنا مومیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات معروف ہوئی امت کے ہاں اور ان کو خال المومنین کہا گیا اب یہ رشتہ حقیقی نہیں تعظیمی ہے اب جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا اختلاف یہ ہے بعض علماء نے اختلاف کیا ہے ان کے اختلاف کا منشاہ یہ ہے کہ یہ رشتہ حقیقی نہیں بلکہ تعظیمی ہے تو جو حقیقی کہتا ہے یہ حقیقی رشتے کی احکامات اس پر لاغو کرتا ہے وہ یقیناً خطہ پر ہے لیکن تعظیماً اس رشتے کا انکار کرنا یہ آئمہ دین کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے جیسا کہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی ان کے سامنے بتایا گیا ان کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ لا نقول معاویہ خال المومنین ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین نہیں کہتے فغاضیبا سیدنا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالی جو امام اہل سنت ہیں آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیت ہیں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ علیہ جن کو خاص طور پر امام اہل سنت کہا گیا تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے امام اہل سنت نے بتایا امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ علیہ غصے ہوتے ہیں اور فرماتے مَا تِرَازُمْ فِي هَازَ الْمَوْزِي اس بات پر ان کو کیا تکلیف کیا ہے ان کو مسئلہ کیا ہے خال المومنین سے اور فرمایا ایسے لوگوں سے بائیکارٹ کرو ایسے ظالموں کو ایسے خبیصوں کو دور کرو اپنے آپ سے یہاں تک کہ توبہ کریں اگر وہ توبہ کرتے ہیں اس سے تب ان کے ساتھ روابط اور رواسم رکھو ورنہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ اور کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا آپ نے یہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ علیہ امام اہل سنت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اور بعض لوگ یہ اتراز کرتے ہیں اس موقع پر کہ دیکھیں تھی اگر معاویہ رضی اللہ عنہ خال المومنین ہیں ان کو خال المومنین کہنا شئی ہے تو پھر اور بھی تو خال المومنین ہونے چاہیے ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی تو خال المومنین ہیں تو اس میں کیا اتراز ہے بھئی کب اہل سنت نے انکار کیا کہ ابن عمر خال المومنین نہیں ہے وہ بھی خال المومنین ہیں معاویہ رضی اللہ عنہو بھی خال المومنین ہیں اب ایک اور اطراز یہاں بات جاتا ہے جو بعض لوگوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت وزنی اطراز ہے یہ بڑا وزنی اشکال ہے جس کا کوئی حال نہیں ہے ان کے بقول وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا جانا یہ تو مشہور و معروف ہے سب لوگ کہتے ہیں اور اکثر کہا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے خال المومنین لیکن یہ تو کہیں ہم نہیں سنتے کوئی مشہور و معروف نہیں کہ ابن عمر خال المومنین کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مومنوں کے معمو ہیں لیکن معروف نہیں جس طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا جاتا ہے کہ اکثر ہی ان کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جبکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا تو اس کی کیا وجہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا اشکال ہے جس کا کوئی حال نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے اہل سنہ کے پاس تو ہر اعتراض کا حل ہے جو بھی اعتراض کسی نے کیا ہے گمراہ نے اہل سنہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے اب یہ جو منطق پیش کی جاتی جو مشہور کیوں نہیں ہوئے ابن عمر خال المومنین کے ساتھ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کیوں مشہور ہوگے خال المومنین کے ساتھ تو ہمارا ایک سوال ہے چھوٹا سا اس کے جواب میں ہی سوال کا جواب موجود ہے جو ہم سے اسکال پیش کیا جاتا ہے اس اسکال کا حل موجود ہے دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے ابو بکر کو صدیق کہا گیا حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہیں ابو بکر صدیق ہیں سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کو صدیقہ کہا گیا صدیقہ سچی ہیں صدیق بھی پیکر صدق عمر رضی اللہ عنہ کو امت نے فاروق کا لقب دیا فاروق ہیں فاروق حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں اسی طرح دیگر صحابہ اکرام کو کوئی نہ کوئی لقب یا ان کے بارے میں کوئی مشہور خصوصیت ہے وہ پیش کی جاتی ہے تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدیق تو صرف ابو بکر ہیں اگر باقی بھی صدیق ہیں باقی بھی پیکر صدق ہیں باقی صحابہ تو ان کو صدیق کیوں نہیں کہا جاتا فاروق تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کیا فاروق نہیں ہیں اور اگر باقی صحابہ فاروق ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں تو پھر باقیوں کو فاروق کیوں نہیں کہا جاتا باقی فاروق کے لقب سے مشہور کیوں نہیں ہوئے تو بتائیں اس اطراز کا کیا جواب ہو سکتا ہے یعنی یہ بے تکہ اطراز ہے نا بھی صدق کی جو صفت ہے باقی صحابہ بھی موجود ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بس مشہور ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا مومنوں نے بھی ذکر کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاروق تو سارے صحابہ حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں علی رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں عثمان رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی فاروق ہیں حق و باطل میں فرق کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں معروف نہیں ہوا بس امت نے عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا دیا اور ان کے بارے میں مشہور ہو گیا اب عمر رضی اللہ عنہ جب بھی نام لیتے ہیں اکثر فاروق عمر فاروق عمر فاروق لیکن ابو بکر فاروق نہیں کہا گیا عثمان فاروق نہیں کہا گیا علی فاروق نہیں کہا گیا اب اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے جو اس اعتراض کا جواب ہے وہی اس اعتراض کا جواب ہے کہ ابن عمر بھی خال المومنین ہے تازیمن مومنوں کے معمو قرار پاتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں کہا جاتا بھی مانا جاتا ہے لیکن معروف نہیں بس معروف معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گیا اس میں کیا مسئلہ ہے تو لہٰذا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خال المؤمنین ہونے پر بھی جو اطراز ہے اس کا بھی جواب دیا گیا اور الحمدللہ اہل السنہ جو موقف اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس پر ان کے پاس دلائل موجود ہیں اور جتنے بھی اطرازات روافظ کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں یا ان کے ایجنٹس کی طرف سے پیش کی جاتے ہیں ان کا حل بھی کافی اور شافی اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ کے پاس موجود ہے تو خال المؤمنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ گفتگو کوئی بھی نازیبہ کلمہ ادا کرنا ان کی شان میں تنقیز کرنا یا ان پر کوئی اس طرح کا فتوہ لگانا باغی یا ظالم یا فاسق یا بعض خارجی کہتے ہیں جی خروج کیا انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ سب باطل ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف ہیں صحاب اکرام کے موقف کے خلاف ہیں اور کبار صحاب اکرام کے موقف کے خلاف ہیں خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے موقف کے خلاف ہیں پہلی بات اب خلاصتا یہ جو ہم نے باتیں کی ہیں کال اور آج ان کو ہم آپ کے سامنے خلاصتا بیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلی بات کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جانا ان کا حق تھا یہ کوئی ناحق مطالبہ نہیں تھا بلکہ وہ حق دار تھے اس چیز کے کہ وہ مطالبہ کرتے اس لیے کہ قرآن کریم کی آیت ان کی تائید کرتی تھی قرآن کی آیت میں ہے کہ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانَا کہ جو مقتول ہوتا ہے ظلمن جس کو قتل کیا گیا ہوتا ہے اس کا ولی اس بات کی اتھارٹی ہے وہ مجاز ہے اس بات کا کہ فیصلہ کرے کہ کساس لینا ہے نہیں لینا دیت لینی ہے نہیں لینی معاف کرنا ہے نہیں کرنا تو کساس کے معاملے میں جو ولی ہے وہ مختار ہے وہ اتھارٹی ہے اور یہی بار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمائی تھی انہوں نے فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ سے میں نے کہا تھا کہ جب یہ سیدنا عثمان رضیلوں کی شہارت ہوئی اور اس کے بعد یہ مطالبہ سامنے آیا تو میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ اپنے موقف سے ہٹ جائیں یہ جو موقف آپ نے بنایا ہے کہ کے ساتھ عثمان ابھی موخر ہوگا اور یہ امیر المومنین کا حق ہے کہ کب لینا ہے کے ساتھ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ اس موقع سے ویڈرہ کر جائیں کیونکہ یہ حق جو ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ انہو کانا منصورہ کہ جو ولی ہے نا مقتول کا اللہ رب العزر کی طرف سے اس کی مرد کی جاتی ہے لہذا اس معاملے میں معاویہ رضی اللہ عنہ غالب آئیں گے آخر کار ان کے حق میں ہوگا اور وہی بات ہوئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آخر کار پھر ان کے ہاتھ پہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور پھر امور جو مملکت اور خلافت ہیں ان کے ہاتھ میں چلے گئے اور وہ جو مطالبہ تھا ان کا وہ غلط نہیں ہوا اور بعض لوگ جو کہتے ہیں جیسے مودودی صاحب نے اطراز کیا کہا کہ وہ ولی بنتے ہی نہیں شرن تو یہ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں پر اطراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولی ہیں معاویہ اور یہ کہتے ہیں کہ معاویہ ولی نہیں ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا اس کو سیاسی موقف کہیں یا اس کو اجتہادی موقف کہیں اس پر انہیں کم از کم ایک عجر ملا ہے اللہ رب العزر کی طرف سے وہ معجور ہیں اپنے اس مطالبے پر کہ ساس عثمان کے مطالبے پر وہ معجور ہیں یہ اہل السنہ کا موقف ہے جب وہ معجور ہیں یعنی اللہ کی طرف سے انہیں عجر ملا ہے تو اللہ رب العزر نے راضی ہو کر عجر دیا تو اللہ رب العزر کی رضا پر نہ خوش ہونا یہ کسی مومن مسلمان کا تو کام ہی نہیں ہو سکتا جب اللہ رب العزر راضی ہے ہم بھی راضی ہیں اللہ رب العزر ان کے مطالبے کے باوجود راضی ہے انہیں عجر دے رہا ہے ہم بھی ان کے مطالبے پر راضی ہیں ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہتے نہ ان کو ان کے مطالبے میں نہ حق کہتے ہیں نہ نعوذ باللہ ظالم یا باغی یا فاسق اس طرح کے جو الفاظ ہیں رقیق الفاظ ہم ان کے لئے قطعن استعمال نہیں کرتے اور یہ اہل السنہ کا پیٹنٹ موقف ہے جو متواتر چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے اہل السنہ نے کبھی بھی سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اس مطالبے کی بنا پر ظالم فاسق باغی نہیں کہا اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ سعی بخاری کی جو حدیث ہے 2812 اس کو بعض لوگ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور بس ایک وہ بات ہے نا جی جس بات کو مشہور کر دیا جائے زبان زدے عام ہو جائے لوگ سوچتے ہی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے جس طرح مثال مشہور ہے کہ یہ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو کوئی سچ لگنے لگے تو ان لوگوں نے بھی جھوٹ کو اتنا پھیلایا اب سعی بخاری کی جو حدیث ہے 2812 اس کو غلط استعمال کر کے اتنا زبان زدے عام کیا کہ عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس حدیث میں واقعی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی مضمت ہے یا یہ حدیث ان کے خلاف ہے حالانکہ ایسی کوئی بات سیرے سے نہیں تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مصداق کیسے ہیں نہ تو اس حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا نہ ان کے گروہ کا نام لیا گیا نہ ان کے گروہ کا تعین ہوا نہ لفظ باغی جو ہے اس کے لغوی یا اسطلائی معنی کا تعین ہوا اب ظاہر ہے کہ اس کو پھر سمجھنا ہے ساری چیزوں کو متعین کرنا ہے بغاوت سے کیا مراد ہے وہ گروہ کونسا ہے فتوہ کیا لگنا ہے یہ ساری چیزیں تو جب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو فضائل ہیں جو مناقب ہیں اور صحابہ اکرام جو کبار ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں روکتی ہیں کہ آپ نے ان رفظیوں کی بات نہیں ماننے ان رفظیوں کے لئے اس حدیث میں کچھ نہیں ہے اور قیامت کے دن انشاءاللہ یہی حدیث ان رفظیوں کے لئے زلط اور رسوائی کا سامان بنے گی کیونکہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو بھی غلط استعمال کیا اپنی بدباطنی کے لئے اپنی خباست کے اظہار کے لئے آر بنایا کس کو بہانہ بنایا کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو اس کو غلط اس کی تشریح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منصوب کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حدیث اپنی طرف سے گھڑ کر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جائے بلکہ ایک حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے آپ کے مدعا کے خلاف اس کو ترور مرور دینا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے ایسے ہی جیسے یہود کیا کرتے تھے یہ حرفون وہ تحریف کرتے تھے یہ حرفون القالی معموازعی کلمات کو اپنی جگہوں سے پھیر دیتے تھے یعنی تحریف کرتے تھے تحریف مانوی کے مرتقب بھی ہوتے تھے تحریف لفظی بھی کرتے تھے تحریف مانوی بھی کرتے تھے اور تحریف مانوی کو قرآن نے کہا اللہ رب العزت کے بارے میں ایسی باتیں نہ کہو جو تمہیں وحی کے ذریعے معلوم نہیں تحریف مانوی بھی اللہ رب العزت پر بہتان ہے جب قرآن میں کی جائے اور اگر حدیث میں کہی جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے جبکہ کتنی واضح حدیث صاف طور پر یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا معویہ رضی اللہ عنہوں پر ایسا کوئی فتوہ نہیں لگتا اور اگر لگانے کا شوق ہی ہے تو شروع کرو نا ایک طرف سے امہات الممنین پر لگاؤ پھر اہلِ بیعت پر لگاؤ پھر اچھنا مبشرا پر لگاؤ پھر جلیل القدر صحابہ پر لگاؤ سب پر لگے گا نا کیونکہ قصہ سے عثمان تو سب کے ہاں مشترک ہے سب نے اسی بنا پر آواز اٹھائی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا اور پھر اس مطالبے میں آگے لڑائی تک نوبت پہنچی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر فتوہ لگائیں یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے مدودی صاحب نے لکھا اور بعد میں اندھ مقلدین جو ہیں اندھ بھکت جو ہیں انہوں نے اس چیز کو لے لیا جس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو توبہ کر لی تھی یہ بالکل جھوٹ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اس مطالبے کے ساتھ سے عثمان کے مطالبے کے حوالے سے کبھی نہ تو ندامت کا اظہار کیا نہ توبہ کی اس سے وہ تو برحق سمیتی تھی اس کو اس مطالبے سے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مطالبہ غلط تھا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سب جھوٹ ہے جو روایت پیش کی جاتی وہ ضعیف ہے ایک روایت پیش کی جاتی جبکہ جس روایت کو جو مفہوم پیش کیا جاتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اتنا روتی تھی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا صحیح بخاری میں درج ہے کہ وہ کس وجہ سے روتی تھی وہ اس وجہ سے نہیں روتی تھی کہ میں نے سیدہ علی رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ سے عثمان کا مطالبہ کیوں کیا یا میں نے ان کی مخالفت کیوں کی سیاسی ایک موقف کیوں ان کے خلاف بنایا ایسی کوئی بات نہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر کیا فتوہ لگے گا ان ظالموں نے کچھ نے تو لگا دیا ہے جیسے مرزا جیلمی نے ظالمہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کو کہہ دیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو ایسے لوگ کہیں رکتے نہیں ہیں پھر جب ایک صحابی پر بات جاتی پھر دوسرے پر پھر تیسرے پر اور سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو خصوصی طور پر ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں کبار علمان امت کے اسلاف نے یہ کہا ہوا ہے کہ معاویہ تو سطر ان لیا صحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توہین کے لیے ایک رکاوٹ ہیں یعنی جو انہیں عبور کرتا ہے وہی صحابہ کی توہین کے درپیہ ہوتا ہے جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ تک کوئی بندہ نہیں پہنچتا ان کی توہین نہیں کرتا اگلے صحابہ کی کوئی توہین نہیں کرتا لیکن جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر وہ رکتا نہیں ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح اہلِ بیعت میں سے سیدنا عقیل بن عبی طالب رضی اللہ عنہ وہ اس مطالبے میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں جنگ سفین میں ان پر کیا فتوہ لگاؤ گی کیا اہلِ بیعت بھی ظالم فاسق اور باغی تھے نعوذ باللہ اور پھر سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ عنہ بیت رضوان والے ہیں کیا ان پر بھی یہ فتوہ لگے گا کل تک تو آپ کہتے تھے کہ بیت رضوان والے جو ہیں ان کے لئے اللہ کی رضا مندی گرنٹیڈ ہے باقیوں کے لئے نہیں تو اب ان کو بھی نکالو گے وہاں سے سیدنا عمر بن عاص جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کیا اللہ کی وحی کا بھی انکار کرو گے وہ تو حقیقی مومن ہیں تم کہتے ہو نعوذ باللہ خلیفہ برحق کے خلاف تلوار اٹھا کر وہ نعوذ باللہ ظالم فاسق اور باغی ہو گئے ہیں اسی طرح ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو مؤمن منیبن والی ہے اس کا انکار کرو گے وہی الہی کو ٹھکراؤ گے اپنی بدواطنی کا اظہار کرنے کے لئے کس کس چیز کا انکار کرو گے تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فتوہ لگتا ہے ظلم اور فسق کا تو یہ فتوہ آگے بھی جاتا ہے اور کبار صحابہ اکرام اہلِ بیت امہات المومنین سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں تو لہٰذا یا تو پکے رافضی بن جو ان احادیث کا بھی انکار ان فضائل کا بھی انکار کر دو تو یا پھر پکے سننی بن جو اور ان احادیث کی روشنی میں صحیح بخاری کی حدیث کو سمجھو اور یہ جو باغی باغی کی رات لگائی ہے یہ جو نعوذ باللہ ان کو ظلم اور فسق کی طرف منصوب کرتے ہو پھر اس سے رکنا ہوگا اور آخر میں خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کیوں کہا جاتا ہے یہ باتیں اس لئے دوہرائی جا رہی ہیں تو آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اچھی طرح آئندہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو ان عشقالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ کے پاس اس حوالے سے تیاری موجود ہو تو خال المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ لئے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات تھیں وہ مومنوں کی مائیں تھیں حقیقی مائیں نہیں تعظیماً ان کو مائیں کہا گیا تاکہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے تو مومنوں کی مائوں کو یہ اللہ رب العزر کی طرف سے یہ عزاز حاصل ہوا امہات المومنین کو کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ان کے جو بھائی ہوئے وہ خال المومنین ہوئے ظاہر ہے کہ ایک ماں ہے اس کا بھائی تو مامو ہوتا ہے تو اس لیے امت میں سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہا گیا کیونکہ وہ سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے ام المومنین تھی سیدہ امہ حبیبہ رضی اللہ عنہ تو ان کے بھائی خال المومنین ہوئے اب رہا یہ اعتراض کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں کیوں خال المومنین نہیں ہیں تو ہم نے کہا خال المومنین ہیں صدیوں پہلے امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ وہ ابن عمر خال المومنین کہ ابن عمر بھی خال المومنین ہیں اب اگلا اشکال یہ کہ اگر وہ خال المومنین ہیں تو انہیں خال المومنین کہا کیوں نہیں جاتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر علی صدیق ہیں تو علی کو صدیق کیوں نہیں کہا جاتا اگر علی فاروق ہیں حق و باطل میں فرق کرنے والے تو انہیں فاروق کیوں نہیں کہا جاتا ٹھیک ہے جیسے عثمان کو گنی کہا جاتا ہے تو کیا علی گنی نہیں تھے تو علی کو گنی کیوں نہیں کہا جاتا اسی طرح دیگر جو لقب مشہور ہیں لوگوں کے خصوصاً صحابہ اکرام کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ صدیقہ ہیں تو کیا باقی امہات المومنین یا باقی صحابیات جو ہیں وہ صدیقات نہیں تھی قرآن نے تو کہا ہے کہ صدیق مرد اور صدیق عورتیں ان کے بارے میں بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ باقی عورتیں بھی صدیقات ہو سکتی ہیں تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقیوں کو صدیقہ کیوں نہیں کہا گیا تو جو آپ جواب دیں گے وہی اس کا جواب ہے کہ خال المومنین سب ہیں جو جو امہات المومنین کے بھائی ہیں جیسے ابن عمر ہے رضی اللہ عنہ وہ بھائی ہیں سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ کے تو وہ بھی خال المومنین ہے اب کہا کیوں نہیں گیا اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں علی رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا گیا کیوں نہیں ان کو فاروق کہا گیا کیوں نہیں ان کو گنی کہا گیا اور کیوں باقی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو صدیقہ کیوں نے کہا کہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ صدیقہ نہیں تھی یقیناً تھی تو اس لیے یہ اس طرح کے جو اشکالات ہیں آل و سنہ کی عقیدے پہ یہ وارد کرنے والے یہ بے اکل ہوتے ہیں ان کی اکل بھی صحیح طور پر کام نہیں کرتی ورنہ اس طرح کے ستی اترازات وہ کبھی نہ کریں باقی امام احمد حمبر رحمت اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہیں انہوں نے تو دو ٹوک لفظوں میں یہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کو خال المومنین کہنے سے چیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ان کو خال المومنین فرمایا کہ ان کے پاس کیا مسئلہ کیا ہے ان کو کیوں یہ کہتے ہیں کیا دلیل ہے یعنی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس صرف اور صرف بغض ہے سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کا وہ فرماتے ہیں ایسے بدبختوں سے بائیکارڈ کر دو ان لوگوں سے تعلق ہی ختم کر دو تو توبہ کریں اگر آپ نے اس جرم سے اتنی بڑی بات ہے خال المومنین نہ ماننا کہ اس پر توبہ لازم آتی ہے توبہ قبیرہ گناہوں سے کی جاتی ہے تو امام احمد برحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ قبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس کے پیچھے بغض چھپا ہوا ہے سیدنا معویہ رضی اللہ عنہ کا ورنہ کسی کو بغض نہیں ہے تو اس کو خال المومنین ہونے سے کیا مسئلہ ہے جبکہ دلائل آپ کے سامنے آگئے تو اصل میں یہ بغض ہے اور بغضی صحابہ قبیرہ گناہ ہے امام محمد برحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرتے ان سے کسی قسم کے روابط اور رواسم نہیں رکھنے چاہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی گہرت اپنے دلوں میں پیدا کریں اور صحابہ اکرام کے دفاع میں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں جس طرح اصلاف امت نے کیا انہوں نے کتابیں لکھیں انہوں نے ایک ایک اتراز کا جواب دیا جس طرح امام ابو یالہ نے دیا ہے شیخ علیہ السلام نے تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بہت بڑا ایک جہاد اور بہت بڑا ایک کام عظیم و شان کیا منحاج و سننہ کی صورت میں اور دیگر کتابوں میں جو روافز کی ایک ایک اتراز کا جواب دیا اسی طرح ہر دور میں علماء کرتے آئے ہیں ضرورت یہ ہے کہ ہم علماء اور آئماء اور اصلاف کے ان کاموں کو ان کا مطالعہ کریں ان کو اذبر کریں اور کتاب و سننر کی روشنی میں ان کی فکر کو ان کے عقیدے کو آگے پہنچائیں اور خصوصاً اس سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان کے اس فتنے کے دور میں ہمیں اور زیادہ محنت کرنی چاہیے کیونکہ ان فتنوں کی آواز تو بہت جلد پہنچ جاتی ہے فتنے بہت جلد پھیل جاتے ہیں لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں گمراہیوں کو روافز ہیں پوری ایک لابی ہے وہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر ان کی فکر آگے پھیلتی ہے جبکہ جو اہل و سننہ کی فکر ہے جو اصل عقیدہ ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جو اصلاف امت کا عقیدہ ہے اس کو آگے پہنچانے والے ہی کم ہیں پہنچانے والے تقریباً معدوم ہیں اور جو پہنچانے والے ہیں تھوڑے بہت ان کی آواز دور تک نہیں پہنچتی اس لیے کہ ان کے لیے کوئی ان کی پروموشن کرنے والا نہیں ہے ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے والا نہیں ہے ان کی آواز کو آگے پہنچانے والا نہیں ہے ان کی ویڈیوز کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے ان کے جو لیکچرز ہیں جو انہوں نے دشمنانے سے آبا کے راد میں دیئے ہیں ان کو آگے پھیلانے والا کوئی نہیں جبکہ روافز یہ کام اپنے مشن کے طور پر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ایسی گمرائیوں کو پھیلاتے ہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ اکرام کی اور اہل بیت کی جو محبت ہے اسے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين